تمہارا زندگی کا سارا جینا اور حتیٰ کہ تمہارا مرنا یہ سب اللہ کے خاطر ہونا چاہیے قل اِنَّ صَلَاتِ یہ ہے دینِ اسلام یہ ہے اس دین کا حاصل یہ نہیں کہ یہ زندگی کا حصہ پرائیویٹ ہے اس میں میں آزاد ہوں یہ مسجد کے زندگی ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہے یہ بازار کے زندگی میں میں زمانے کے تقادوں کے محتاج ہوں میں اس زمانے کے تقادوں پر عمل کروں گا شادی اس معاملے میں میں آزاد ہوں حاج کے مسلمان جو نفس پرست ہے خیش پرست ہے نفس پرستے کی زندگی گزارتا ہے اسلام کا لبادہ بھی اورنا چاہتا ہے اور اسلام سے آزاد زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے کفر کے محول میں تو یوں کہا جاتا ہے نا یوں کہا جاتا ہے کہ دین میں بڑی اسلام میں بڑی سختیاں ہیں بڑی سختیاں ہیں بڑی پابندیاں ہیں اور اسلام دنیا میں ترقیب کے راستے میں رکاوٹ ہے کفر کے محول میں تو یہ کہا جاتا ہے لیکن اسلام کے معاشرے میں مسلمانوں کی سوسیٹی میں اسلامی دنیا میں انہی کی جو کرندے ہوتے ہیں چونکہ انہیں مسلمانوں سے مفادات ان کے وبستہ ہوتے ہیں تو وہ تو یہ دنیا کہتا ہے کہ اسلام کی ویسے پبندی ہیں اسلام راستے میں رکاوٹ ہے وہ کیا کہتا ہے علماء راستے میں رکاوٹ ہے یہ دیندار طبقہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ مدارس دین کے راستے میں دنیا کی ترقیب میں رکاوٹ ہے کیونکہ چونکہ ان کے مفادات ہوتے ہیں مسلمانوں سے تو اسلام کا نام بھی نہیں چھوڑتے لیکن انہیں دل سے اسلام کی زندگی پسند بھی کوئی نہیں اسلام سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلام کا نام بھی دخلنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے مفادات مسلمان سوسیٹی سے وابستہ ہوتے ہیں جو باتیں کفر اسلام کی بنیاد پر کہتا ہے اپنے ماہوروں میں وہی ان کے ترجمان مسلمان معاشرے میں یہ ساری چیزیں دینداروں کو سامنے رکھ کر اہل علم کو سامنے رکھ کر دینیداروں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں اسلام کا نام بھی رکھتے ہیں لیکن اسلام کی کسی جیس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ان کے نظر میں عبادت بھی فضول ہے شرم و حیاء بھی فضول ہے حلال کھانا بھی فضول ہے اور پردہ بھی فضول ہے یہ سب چیزیں فضول ہیں لیکن پھر بھی مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور دین اسلام کی حقیقت جو اللہ نے بتائی ہے کہ مسلمان تو وہ مسلمان ہے جس کی پوری زندگی جینا مرنا اللہ کی حکموں کے تحت ہو یہ اس کی ایمان کا تقاضی ہے